اللہ تعالیٰ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برعانہ وعظہ ما شانہ و جلال ذکرہ وعظہ اسموں کے حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار دوہربار میں حدیث ردو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کہہ شرائر احمد اپنی نواز شاہد کے امرہ امتِ مسلمہ کو سرفراز کر رہا ہے تمام عالمِ اسلام کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو دعا ہے کہ خالقِ کائنات اللہ جلالہو صحت و آفیت کے ساتھ ہمیں اس مقدس مہینے میں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور صحت و آفیت کے ساتھ اس میں سوم و سلات کی پابندی ترہوی کی ادائیگی اور دیگر آمالِ سالحہ کی توفیق آتا فرمائے آج کی یہ مختصر تقریب جو مرکزِ سیراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں انعقاد پذیر ہے یہ میرے خالہ ذات بھائی استاذ علماء حضرت مولانا محمد مذر قیوم جلالی رحمہ اللہ تعالی کے قول شریف کی تقریب ہے ربِ ذوالجلال ان کی بخشش فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین ان کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے آمین اور پسمانگان کو سبر کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ان کے بیٹوں بیٹیوں کو اپنی رحمت کا سہرہ عطا فرمائے آمین حضرت مولانا محمد مذر قیوم صاحب اس زمانے میں ایک نہایت ہی منفرد اور اپنی طرز کے ایک نہایت ہی ممتاز اور منفرد انسان تھے شاید دور دور تک ایسا بندہ ڈھونڈنا اب مشکل ہو مجھ سے وہ عمر میں کافی بڑے تھے اور علم دین کا شوق انہیں پیدا ہوا تو اس وقت ان کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی یعنی جب انہوں نے حفظ شروع کیا تو تقریباً تیس سال کے قریب ان کی عمر ہوگی اور حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑ سکتے چونکہ کیتی باری کا کام اور گھر کا جو بھینسوں وغیرہ کا جو کام تھا وہ انہی کے ذمہ تھا تو بکی شریف سے ان کی رہائش صحاوہ چاہ معافی والا وہ کافی دور تھی لیکن روزانہ انہوں نے جب پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تو صبح چارہ کٹ کے اور بھینسوں کو پانی پلا کے سائے میں باندھ کے پھر وہ بکی شریف پہنچتے تو اس طرح انہوں نے حفظ شروع کیا اللہ اتنی بڑی عمر میں حفظ بہت مشکل بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو بندہ شروع تو کر لیتا ہے جذبے میں لیکن کرنا مکمل کرنا اور پھر اس کو برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بارال انہوں نے وہ تمام تر جو رکاوٹیں تھیں پڑھائی کی اپنے گھر کا معاملہ جو تھا والدین کی خدمت اس میں بھی فرق نہ آنے دیا اور ساتھ ساتھ حفظ انہوں نے بکی شریف میں شعبہ حفظ میں شروع کیا اور اللہ کے فضل سے مکمل حافظ بنے سبحان اللہ اتنی بڑی عمر میں شروع کر کے اور اس کے بعد پھر انہوں نے درس نظامی پڑھنے کا ارادہ کیا تو درس نظامی بھی مکمل تقریباً دس سال انہوں نے پڑھا اور اس میں بھی یعنی گھر کے جو معاملات تھے اس کے لحاظ سے بھی پورا وقت ادھر دے کر اور پہلے ٹائم کا وقت پھر درس نظامی کے لحاظ سے نکالا اور درس نظامی مکمل کر کے پھر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں وہ باقاعدہ درس نظامی کے استاذ بھی مقرر ہوئے اور درس نظامی باقاعدہ پڑھاتے رہے یہ سارا وقت ان کا اکثر وقت اس میں سے میرے پاس گزرا ابھی وہ شعبہ حفظ میں تھے تو اس وقت سے یہ دینی مسائل کی تحقیق کے لحاظ سے وہ کوئی نہ کوئی بحث لے کر میرے پاس پہنچ جاتے چونکہ خالہ زاد بھائی بھی تھے اس لیے گھر میں جو میرا دار المطالعہ تھا اس میں انہیں آنے کے لحاظ سے کوئی ججگ نہیں تھی اور پھر جس وقت انہیں اپنے گھر سے کچھ کھیتی باری سے فراغت بھی ہو گئی تو اکثر وقت انہوں نے گزارا اور کبھی فتح و رضویہ کوئی کوئی بارت کھول کے لے آتے یہاں تھا کہ جب پڑھاتے تھے اصول الشاشی وغیرہ تو اس وقت بھی یعنی انہیں کوئی ججگ نہیں ہوتی تھی کہ میں خود استاذ ہوں تو میں کیوں آکے پوچھوں جو سبق پڑھانا ہوتا تھا اس کے لحاظ سے بھی وہ میرے سامنے رکھتے تھے کہ آپ اس کی تقریر کریں یہ کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے کیا مطالب علم کے لحاظ سے تو یقیناً بہت سے لوگ عالم بن جاتے ہیں ان کی انفرادیت یہ تھی کہ بڑی عمر میں اور بہت سے رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے پڑھا لیکن اس کے ساتھ ان کی جو للہیت اور خلوص کی جہتی وہ بالکل ہی نادر و نایاب جہتی میرے کلاس فیلو حضرت مولانا حق نواز صاحب جو چرن منڈی بہتدین میں ہوتے ہیں مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ بھائی مذر قیون صاحب بھی عجیب بندے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ حکیم بھی تھے ان کے اببا جی اور حق نواز صاحب بھی حکیم ہیں پھر باقی معاملات کے لحاظ سے بھی جو بندہ آتا ہے اس کے آنے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ وہ دوائی لینے آیا ہے یا کسی دوسرے کام آیا ہے تو کہنے لگے یہ مذر قیون صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس کام آئے ہو تو ان نے کہا میں بس صرف مل نہیں آیا ہوں یعنی میں نے ان کو بڑا قریدہ کہ کوئی کسی طرح کی کوئی غرض کوئی مقصد تو مجھے کافی دیر ریسرچ کے باوجود کوئی ان کا دیزگر مقصد سوائے للہیت اور خلوص کے کوئی نظر نہیں آیا تو اتنے یعنی یہ جو مصروف دنیا ہے اس کے اندر ان کے جو سفر تھے دور دراز علاقوں کے بڑے بڑے اساتذہ کے جو دیات ہیں وہاں جا کر کئی کی ہفتے رہنا اور ان کے فیوز و برکا سمیٹنا اس طرح یعنی انہوں نے وقت گزارا اور یعنی کبھی بھی میں نے ان کو کسی کے ساتھ بھی غصے ہوتے ناراض ہوتے نہیں دیکھا سوائے ان وقتوں کے کہ جب دین کے خلاف کہیں کوئی کام ہوا تو پھر وہ اپنے گھر میں بھی ایک طفان کڑا کر دیتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے بڑے بھائی کی جب اشادی تھی تو جب چونکہ وہ پولیس میں تھے اور یہ ادھر تھے تو بڑے بھائی نے جب کہا کہ شادی پہ ڈھول بجانیا ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں بائیکارٹ کر دیا کہ میں اس شادی میں شریک نہیں ہوں گا اور بڑی شدت کے ساتھ آپ نے اس معاشرے کے اندر دین اور شریعت کے لحاظ سے پابندی کی اور یعنی اس جہد تک ان کا تقویٰ تھا کہ ان کے نزدیک حالات حاضرہ میں یعنی یہ آج کے حالات جو بنے ہیں یہ تو بھی بعد کے ہیں آج سے دس سال پہلے وہ کہتے تھے کہ امامت خطابت کرانا دین کے مطابق میرے نزدیک ممکنی نہیں کہ بندہ دین پہ ایک رہم رہ کے پوری طرح حق ادا کر کے معاشرے سے لڑ کے اور صحیح طریقے سے امامت خطابت کرا سکے یعنی تقریباً دس سال سے وہ مسجد سے بے دخل تھے صرف اس بنیاد پر کہ کسی کے جنازے پر جھگڑا ہو گیا کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑنا اور برادری نے کہا کہ یہ تو ہمارا عزیز ہے ہمارا باپ ہے فلاں ہے تم نے کیوں نہیں پڑنا انہوں نے کہا کہ اس کا یہ عقیدہ خراب تھا یا یہ سودی کاروبار کرتا تھا یا اس طرح کا تو یعنی اس حد تک سماج سے وہ بیزار تھے کل شریف کا کسی کا ختم پڑنے کے لحاظ سے کسی کے چیلم کے ختم کے لحاظ سے یعنی جو عام مساجد سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں تو کافی دیر تو انہوں نے یہ مقابلہ بھی کیا لیکن اب کئی سالوں سے مجھے انہوں نے یعنی جو میرے مطالعہ میں نہیں تھی جو کہ میں مستقل امامت میں نہیں رہا کہ امامت خطاب جس طرح ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ امام کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں مجھ سے تو یہ امامت نہیں ہوتی تو امامت یعنی باقاعدہ امامت خطابت کے بغیر اب کئی سالوں سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی طرح کا آپ نے لیے کوئی پروٹوکول ان کا تقاضہ نہیں تھا یعنی ہمارے بڑے بڑے اجتماعات میں وہ تقریباً پہنچتے رہے مثلاً فیصل آباد جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں میں جو پہلی بڑی کانفرنس ایک بڑے گراؤنڈ میں ہوئی وہ فیصل آباد کی دوبی گھاٹ کی اماری کانفرنس تھی ادھر لاہور میں اسلام آباد تقریباً اکثر اجتماعات میں وہ تحریک سرات مستقیم کے ہوں یا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس میں انہوں نے کبھی یہ نہیں احساس کروایا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کا خالہ ذات بھائی ہوں مجھے اچھی طرح کسی جگہ بٹھایا جائے یا کوئی کسی لحاظ سے کبھی بھی انہوں نے کسی پروٹوکول کا تقاضہ نہیں کیا تھا بلکہ اخفاء پسند تھے اور بہت زیادہ یعنی یہ آخری سال چند چھوڑ کہ اس سے پہلے تصویر کے نہایت سخت خلاف تھے عملاً یعنی انہوں نے کوئی امتحان بھی تنظیم کا نہیں دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ تنظیم المدارس کے امتحان میں تصویر لگانی پڑتی ہے تو کوئی امتحان بھی نہیں دیا ان کے ابباجی کہتے تھے کہ تم پڑھ کے پھر ملازمت کیسے کوئی کر رہو گے کوئی کیسے کوئی تمہارے پاس کوئی ڈیگری تو ہونی چاہیے لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ اپنے موقف پہ قائم رہے انہوں نے کہا نہیں میں نے اس طرح نہیں کرنا یہ آخری سالوں میں ان کی کچھ تصویریں بنی تو یعنی وہ بالکل ایک منفرد قسم کے نادر و نایاب انسان تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی بہت سی آلودگیوں سے بچا کے وہ دنیا سے چلے گئے بہت سی جو آلودگیاں ہیں جن میں بندہ آلودہ ہو جاتا ہے زندگی گزارتے وقت زندگی کے شعباجات میں تو انہوں نے اس سلسلہ میں اپنے آپ کو اس سے علیدہ کر کے ایک خلوت میں رکھ کے اور دنیا کی چمک اور رنگت اور رنگینی اور اس سب سے الگ تلگ کر کے اپنا وقت پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے علاج کے لحاظ سے بھی یہاں وہ تقریبا ایک سال پہلے جب آئے تھے تو انشاءال مار اسپطال میں پتہ انہوں نے چیک کر آیا کہ ہیپٹائٹس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہاں وہ پھر یہ کہہ گی کہ میں پھر مقامی طور پر وہ کرواتے بھی رہے سنت کے مطابق وہ چھوڑا تو نہیں لیکن بارال انہیں یہ دیگر بہت سے معاملات اگر میں ان کی وہ جو انفرادی یا ان کے جو شواز ہیں ذکر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو دوائی لینے کے لحاظ انگریزی دوائی ہے اس کے مسائل ان کے نزدیک بڑے بڑے مسائل تھے اور اس بنیاد پر انہوں نے بڑی سادہ سی زندگی یعنی اس معاشرے میں شاید اس طرح کا بندہ ڈوننا بہت مشکل ہو جس نہج پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی اور خالق حقیقی سے جا ملے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذکر محاسنا موتاکم وکفو امسابیہم جو چلے جائیں ان کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی خامیوں سے ان کے بیان سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھو یہ رمضان اور مبارک سے تقریبا تین چار دن پہلے میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جب گیا وہ آخری ملاقات تھی ان سے اس کے بعد شاید فون پر تو بات نہیں ہو سکی چونکہ پھر ان کا بولنا مشکل تھا اس دن بھی جو ان سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی ایک صبر و شکر والی ان کی آلتی حالان کہ ڈاکٹر سپتار سے تقریب ان کو جواب دے کے فارق کر دکھ بھیجا گیا تھا تو اس کے بعد میں ان کی عیادت کے لئے وہاں گیا اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے اور ان کے بیٹے جو ہیں اللہ تعالی انہیں صحیح طریقے سے دین پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا جو ہمارا شیڈول ہے پریس کے ذریعے تحریک سرات مسکیم کے مبلغین کے لئے یہ پہلے پیغام دیا جا چکا ہے کہ ہر جگہ پورے ملک میں اور باہر فامیدین کورسز کا احتمام کیا جائے خواہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو یا کسی طرح بھی تو انشاءاللہ بندانہ چیز بھی اس مرتبہ ستائیس ماں فامیدین کورس جو ہے وہ شروع کر رہا ہے اور اللہ کے فضل سے اٹیس ماں مسلح شروع کر دیا ہے یعنی قرآن مجید اٹیس بار تراوی میں سنانا اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے تو فامیدین کورس کے لحاظ سے انشاءاللہ روزانہ نماز تراوی کے بعد کیارہ بجے سے بارہ بجے تک یہ لائف پروگرام چلے گا اور اس کے بعد پھر اس کو نشر مقرر کے طور پر دو بجے سے تین بجے تک سہری میں چلایا جائے گا اور کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ حضرت سیدہ فاطوة الزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ان کے فضائل کے لحاظ سے کل کا موضوع ہوگا اور باقی موضوعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اور منظم طریقے سے جو اس وقت شریع مسائل میں رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے سارے موضوعات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ڈسکس ہوں گے اس وقت نماز تراوی کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت سی مساجد کے اندر پولیس کی طرف سے مسائل کڑے کیے جا رہے ہیں ان کے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے سے تو یہ کاثر ہے ناکام ہے ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں املاک جلائی جا رہی ہوں قتل و غارت ہو رہی ہو تو یہ سائٹ بھی ہو جاتے ہیں یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں اور اب جو ہے وہ مساجد کی صفوں کے اندر تک جا کر یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے اور یہ دین سے بہت بڑی تصادم کی راہ ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے مساجد کے عائمہ خطبہ اور نماز کمیٹیاں اور نمازیوں کے ساتھ مسلسل رمضان میں بھی اگرچہ شیطان باندے گئے ہیں مگر ان کے وہی کرتود ہیں اور یہ تنگ کر رہے ہیں نمازیوں کو بعض جگہ تو جمعہ پر ابھی بھی عملا پابندی ہے زل منڈی بہت دین کے کئی مقامات کا مجھے کل پتا چلا کہ یہ جو جمعہ گزرا یہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا یعنی چار پانچ بندے کئی داخل کر اس طرح معنی کی جا رہی ہے دین کے خلاف ظاہر ہے کہ دین نہیں مٹے گا یہ سارے مٹ جائیں گے اور یہ دین کے اندر جو خرافات لانے کا انہوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے انشاءاللہ یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے تو جتنے دوست احباب حق کا پرچم بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے اور خلق کائنات جللہ جلالہ اس رحمت کے مہینے میں وبا کو دور کرے کرونا وائرس کی وجہ سے جسے ایک آڑ بنا کر شاعر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ اس سے نجات عطا فرمائے اب روزانہ رمضان میں بھی آپ دیکھیں اخبارات ابھی بہت تھوڑے واقعات ہیں جن کی خبر اخبار میں چھپتی ہے کتنی بچیاں جن کے ساتھ بدکاری کر کے انہیں روزانہ قتل کیا جا رہا کتنے بچے ہیں تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ خوج لگائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے یعنی جو ان کے کرنے کا کام ہے وہاں ان کا قانون بلکل گونگا ہے چھپ ہے خاموش ہے اور وہاں یہ بے بس ہو چکے ہیں کرونا سے روزانہ اتنے بندے پاکستان میں نہیں مرتے جتنے اس حرام کاری بدکاری سے روزانہ مر رہے ہیں تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک محض وہمی بھی وہی کام کر رہا ہے پولیس بھی وہی کام کر رہی اور اب آن کو ساتھ لگایا ہوا ہے تو یہ ساری قوم مل کے اپنے معاشرے کے ان بیڑیوں کو نہیں پکٹ سکتے جس کی وجہ سے پورا پاکستان ہمارا معاشرہ سب کے لیے وہ ایک چیلنج ہے کہ ایک بدنما داغ ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ ضروری ہے اور جن سے نجات ضروری ہے چونکہ وہ کام روکنے میں امریکہ خوش نہیں تو اس کے روکنے کی انہیں بھی دلچسپی نہیں نمازوں میں خلل امریکہ کا ایجنڈا ہے اس کے لیے یہ دن رات چلے ہوئے یعنی ان کے لیے یہ بات کیوں کسی کا ایجنڈا لے کر ہر طرف چھوٹے بڑے سارے جل بڑے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو دیگر مسائل ہیں جو معاشرہ جل رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے واقعے میں آگ لگی ہوئے اب ہاں تو یہ بالٹل ڈالنے کے ایک معمولی سے کردار کبھی حصہ نہیں اور جو صرف ایک وام ہے کہ بیماری آ جائے گی اس کے لئے یہ کمر بستا ہے اور اتنے کمر بستا ہیں کہ وہاں صدر صاحب بھی جا کے مسجدوں میں چیک کر رہے ہیں کہ کس نے خلا کیا کس نے نہیں کیا پوری تاریخ کے اندر یوں نچلی سطح پر جا کر کبھی بھی کوئی وہ تو رستہ بتا رہے تھے جواز کا اگرچہ وہ بھی غلط تھا لیکن آگے عمل تو کروانے والے جو ہیں وہ یوں کروا رہے ہیں کہ جیسے شریعت کے مطابق کریں گے تو وہ گناہ ہے اور اگر فاصلہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے یعنی کہاں کہ انہوں نے فتوہ نہیں کیا جا رہا بلکہ لاغو تو فرض سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ فاصلہ بیچ میں رکھنا فرض ہے اگر نہیں رکھوگے تو پچاس ہزار جرمانہ ہے اگر نہیں رکھوگے تو پھر امام پر ایف ای آر ہے اگر نہیں رکھوگے تو پھر مساجد کی کمیٹیوں کو دھمکیاں دی رہی ہیں مسجدیں سیل کرنے کی تو یہ جو آزم مفتیان یا اسگر مفتیان ہیں یہ کیوں نہیں بول رہے کہ ایک کام جو ان کے بقاول محض جائز کی حد تک تھا اس کام کو فرض کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں تو جائز بھی نہیں بنتا اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو جرم قرار دیا جا رہا ہے اور جو شریعت میں مکرو تاریمی ہے اس کو کام کو فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے اب اس پر مالی تاظیر نافذ کی جا رہی ہے تو جو مفتیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ معایدہ ہوا ہے اب ان کے معایدے کی خلا ورزی گناہ کیسے بن گئی ہے کہ جواز ایک کام محض جائز ہو وہ بھی ان کے بقاول تو جائز کام تو کوئی کرے یا نہ کرے اگر اس کا جو مقابل ہے وہ واجب ہے اور ادھر صرف ومشکل جائز بن رہا تھا وہ بھی ان کی غلط فقاحت کی وجہ سے تو یہ کتنی بڑی داندلی ہے مثلا وَاِزَا حَلَلْ تُمْ فَسْطَادُ جب تم اعرام کھولو تو شکار کرلو اب یہ ہے کہ شکار اگر کوئی کرے تو جائز ہے اس درجے میں انہوں نے فاصلہ ڈونڈا ہے اور اب وہاں اگر سعودی حکومت کھڑی ہو یا ڈنڈے لے کے جنہوں نے اعرام کو اللہ سارے چلو شکار کرنے کے لئے حالانکہ وہ حکم قرآن کا ہے فَسْطَادُ لیکن اگر یہ سب پر لازم کر دیں کہ شکار کرو تو یہ ایک شریعت کی خلاورزی ہوگی ایک جائز کام ہے جس کی مرضیہ کرے جس کی مرضیہ نہ کرے تو اب جو ان کے ہاں آخری حد تھی وہ یہ تھی اور وہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط تھی چلو انہوں نے جو بنائی تھی کہ اگر کسی نے فاصلہ کسی کا ہو بھی گیا ان کے بقال تو جائز ان کے بقال ہوا تو جو محض بمشکل جائز بن سکا اس کو لازم کیوں کیا جا رہا ہے یہ جنہوں نے انہیں جواز کی پٹی پڑھائی اور غلط پڑھائی تو کم از کم جواز سے وہ جو اوپر فرضیت تک لے گئے ہیں اس بات کو اس پر انہیں بولنا چاہیے اور پھر یہ جو نماز کے اندر سنت پر اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو پچاس ہزار جرمانہ کیا جا رہا ہے اس کا جرم ان مفتیوں کے کندوں پر ہے شریعت میں آج تک بڑے سے بڑا یزید بھی اس طرح کی کوئی پالیسی نافذ نہیں کر سکا جس طرح کی اب کی جا رہی ہے اتنا کام تو مدی بھی کر رہا ہے یعنی اتنی عمران خان نے دی ہے تو بیس لاکھ شہیدوں کی قربانیاں اور ہندوستان کیا یہ برابر چیز ہے ادھر نظریہ پاکستان کی سلطنت کا صدر اور وزیر آسم اور ادھر مودی کیا یہ برابر ہیں تو پھر کس چیز کی فتح حاصل کی انہوں نے یہ سارا کفر کا ایجنڈا ہے جو امریکہ سے چلا ہے اور اس کو آگے نافذ کیا جا رہا ہے اور یہ اس کے آگے اپنے فتوے کی کلم سے اس کی تائید کر کے جس تائید کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے اور جو فتوہ انہوں نے دیا اس فتوے کی اب خود دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فتوہ تو بمشکل وہ بھی غلط انہوں نے بنایا کہ جواز اب شکار کرنا حاجی احرام کھول کے اگر کوئی کہے ضرور کرو ورنہ سزا ہے پچاس ہزار روپیہ تمہیں دینا پڑے گا تو یہ شریعت سے بغاوت ہوگی تو ایک جواز والا کام جو انہوں نے غلط جس کا رستہ نکالا اب اس جواز کو فرضیت کے درجے میں لائے جا رہا ہے اور دھمکی دی جاری ہے اگر یہ تم ننا کیا تو مسجدیں بند ہو جائیں گی اور پھر اتنا جرمانہ دینا پڑے گا تو یہ سب کچھ شیطانی جو نظام ہے انگریز کا اس کے آگے اثرات ابھی پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا آئیں گے لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ اس اسلام سے جس نے بھی ٹکر لی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا اسلام کا جھنڈہ کل بھی لہراتا رہا آج بھی لہرہ رہا اور ابھی وقت ہے اس جھنڈے کے لہرانے کا ابھی وہ حالات نہیں آئے کہ جب زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا نہ بچے اور قیامت آ جائے ابھی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش پھر ظلمت رات کی سی معفہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر زمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے ہی شب گریزہ ہوگی آخر جلبہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے بآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين قل یا ایوہ الگافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابد ما اعبد لكم دین وليد بسم اللہ الرحمن رحیم قل هم اللہ احد اللہ الصبر لم يرد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا احد بسم اللہ الرحمن رحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم رحیم شر النفاثات في الوقت ومن شر حسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم رحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس وخناس الذي يوسبس في سدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعطئ وانا نستعين اذن الصراط المستقيم وصراط الذين نمج عليهم غير المطبع عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحیم الیف لا مین ذلك الكذاب لا ريب فيه هدى للمتقيم اللذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبل وبالآخر هم يوقنون اولئك على هدن من ربهم وأولئك وظل المفهون وإله هم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المسلمين دعوهم فيها سبحانك الله وطحيتهم فيها سلام وآخذ روهم عن الحمد لله رب العالمين ألا إن مولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يسرون الذين آمنوا وقالوا وكانوا يدفون وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم لك رسول الله رسول الله وعلى آئلك وصحابت یا سیر یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیر یا رسول اللہ وعلى آئلك وصحابت یا سیر یا خاتم النبي سبحان ربک رب العزن عما یصدون والحمد للہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحب الحمدللہ رب العالمين ولہ قوت المتقین والصلاة والسلام علیکم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من الاعداء والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل اس محفل مقدس میں جو تلاوت ہوئی سناخانی ہوئی مختلف صورتیں پڑھی گئیں ختم شریف پڑھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ عجر و سا مرتفع سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام خلفہ راشدین اہل بیت اطہار ازواج متحرات صحابہ کرام امتابعین آئمہ طریقت آئمہ شریعت جمیر مسلمین والمسلمات کے روحہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما امین یا اللہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی روحہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روحہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام سلاسل طریقت نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سور وردیا دیگر سلاسل کے شیوخ کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرماؤں یا علا جن شیوخ کے ذریعی ہم تک دین پہنچا ان سب کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں لیمہ مولانا مولانا محمد نواز قیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت میاں جمیل عمد شرکپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ہمارے مشاہد کے جو شیوخ ہیں سید حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری حضرت محدث آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ وسلم کی ارواح کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت میاں شیر محمد شرک پوری حضرت موجدد الفیسانی عالی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم کی رواح کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب بالخصوص حضرت مولانا حافظ محمد مذر قیوم جلالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی خدمات دینیاں کو قبول فرما حسنات کو قبول فرما سیاست در قضر فرما اللہم عبدو کا و ابن عبدی کا و ابن عمدی کا کانا یشدو اللہ الہی لہا انتوانا محمد الرسولو کا انکانا محسن فضید فی احسانی و انکانا مخت انفتجا وزنو اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ اللہم اگسلہو بالمائی والسلج والمرد بنقی من الخطایا کما یونکہ سب العبید من الدنس یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا سواب حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چنجی سرکار قدسہ سر العزیز کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا اس کا سواب اپنی والدہ محترمہ مرہومہ کی روح کے لئے پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ خال اللہ محترمہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین ڈاکٹر سکندر حیات کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما قاری فرما انجل علی صاحب کے والدہ محترم کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جن کے والدین بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین میں سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے رواح میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا اللہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل حاجی محمد اشفاق جلالی حاجی محمد خالص صاحب کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے مفتی محمد عابض جلالی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ اتا فرما یا الہ العالمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل رمضان المبارک کی رحمتوں کا صدقہ محمد عابض جلالی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ اتا فرما یا الہ العالمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل میرے والدے محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ اتا فرما یا اللہ بھائی جان محمد آسن صاحب کی اہلیہ محترمہ کو شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما مولانا فیاض قادری صاحب کی والدہ محترمہ کو شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما محمد افضل بھٹی صاحب کو شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما محمد علیہ السشتی صاحب کو شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو علم دین کی توفیق عطا فرما یا اللہ محمد احمد صاحب جو آصف علی بلالی صاحب کے بیٹے ہیں یا اللہ انہیں حفظ قرآن اور علوم دینیاں کی تکمیل کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل محمد عبداللہ سرور جلالی کو صحت وافیت کے ساتھ علوم دینیاں بطری کے حسن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کی خطاہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما یا اللہ کرونا سے سب کو نجات عطا فرما یا الہ العالمی کرونا فوبیہ جو بنایا جارہا ہے اس سے سب کو نجات عطا فرما کرونا میں جتنے جان بحق ہوئے یا اللہ ان کو فردہ اس میں بلند مقام عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ محمد شفیق الرحمان صاحب کے جو عزیز پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کے بہنوئی ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما یا اللہ ان کی اولاد کو بھی علوم دینیہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق ہم سب کو شیطان کے شر سے اور اسلام دشمن قوتوں کی اداوت سے محفوظ فرما یا الہ العالمین صحت وعفیت کے ساتھ رمضان المبارک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے روحانیت اور تقوی کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ ہمارے لئے مددگار بنا یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق ہمیں حقوق رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مدارس کے مستقبل کے لحاظ سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالی طور پر مرکز صراط مستقیم صراط مستقیم یونیورسٹی کی تعمیر کے سلسلہ میں پہلے مدارس کو چلانے کے سلسلہ میں خزانہ غیب سے مدد فرما یا اللہ شیطانی قوتوں پر ہمیں فتح عطا فرما یا الہ العالمین جو کسی لحاظ سے بھی دام درم قدم سخنے ہمارے ساتھ دین کی رہوں میں معاون ہیں یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما حمال سالحہ کو قبول فرما یا الہ العالمین پاکستان کو استقام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ حافظ محمد مذر قیوم صاحب کی ساری قبر کی منزلیں آسان فرما اللہم ثبتہو بالقول الثابت اللہم ثبتہو بالقول الثابت اللہم ثبتہو بالقول الثابت یا اللہ ان کے والدین جو بڑھاپے کے عالم میں ہیں انہیں اس ثانیہ پر صبر کی توفیق عطا فرما اور انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ان کے بیٹوں کو اولاد کو صبر کی توفیق عطا فرما بھائیوں کو صبر کی توفیق عطا فرما تمام لوحکین کو صبر کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازی مرتبہ کی تفیل ہم سب کو شفاء عطا فرما بیماریاں دور فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم کا سہارہ عطا فرما یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمارے مراکز کو ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما اپنے فضل کا حصار عطا فرما اپنے فضل کا قلعہ عطا فرما اپنے فضل کا سہارہ عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم اجمائین دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ